ہمکم ویورز آج میں آپ کو بہت ہی مزے کی جگہ کی سیکھ کرانے لگی ہوں جو کہ بہت ہی مشہور ہے اور یہ رحیم ہے خان سے ہم نکل چکے ہیں اقبال آباد والی سائٹ پر اور اس طرح سے ہم زہر پی اور مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے اچ اور اچ کے بعد پہنچیں گے ہم پانجنت تو ویڈیو کو فل واش کیجئے گا آج آپ میرے ساتھ انجوائے کریں گے کیونکہ مجھے بھی بہت مزایا شورٹ ٹائم کے لیے ہم نے آج پٹنک ڈے منایا تھا اور بہت ہی مزا آیا تو بیس پلیس ہے اگر آپ ملتان میں ہیں بھاولپو میں ہیں یا رہیم ایخہ میں ہیں یا کسی بھی شہر میں ہیں تو بہ آسانی اس جگہ پر پہنچ سکتے ہیں کیونکہ یہ پکنک پوائنٹ ایک بہترین ہے اور بہت عرصے سے لوگ یہاں پر پکنک مناتے رہے ہیں اور کافی فیمس پلیس پر میں آپ کو لے جانے لگی ہوں تو ہم جا رہے ہیں آج پانچنت کی طرف اور پانچنت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پانچ دریاؤں کو ملاتا ہے جہاں پر پانچ دریاؤں کا مجموعہ جا کے ملتا ہے اور ہر سال یہی سے ہی جب پانی کٹھا ہوتا ہے بارشوں کا تو فلڈ کا سسٹم بھی چل نکلتا ہے تو آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ہی ہرہ بھرہ عراقہ ہے یہ ظاہر پیر اور اس سے آگے کوٹ میٹھن اور کوٹ میٹھن کے بعد مظفر گڑھ بھالی سائٹ پر اچھ آتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو نقشہ ہے اس طرح سے ہے اور آپ کو بہت ہی خوبصورت ویوز بھی نظر آئیں گے ساتھ ساتھ آپ بھرپور انجوائے کرتے ہوئے جو ہے اپنی منزل کی طرف جا سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھی سڑکے ہیں سسٹم کافی ہی اچھا ہے اور آپ آسانی سی جو ہے کم وقت میں جا سکتے ہیں اور ہم لوگوں نے بھی سیلیکٹ کیا تھا دوپہر کا وقت کیونکہ موسم اچھا ہو چکا ہے لیکن کرونا کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ ساری پکنک پلیسز بند ہو چکی ہیں اور کہیں پہ بھی کوئی جا نہیں سکتا لیکن شار ٹائم کے لیے آپ جائے اور بے شک انجوائے کر کے واپس آ جائیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک چھوٹا سا بزار ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اپنی منزل کی طرف رماد ماں ہوں گے اور اثر کا وقت ہے تو زہر کے بعد ہم نے اپنا سفر آغاز کیا تھا اور اثر کا وقت ہو چکا ہے یعنی ایک ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت سے رحمیر خان سے آپ پنجنہ پہنچ سکتے ہیں آسانی سے اور راستہ بہت ساف ستھرا اور بہت ہی اچھا ہے دلکش نظارے آتے ہیں مختلف قسم کے باغعات آتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسے قسم کی بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ چاہے بہاولپور سے بھی لونگ کرتے ہوں ملتان سے کرتے ہوں تو بہ آسانی اس جگہ پر پہنچ سکتے ہیں اور یہاں پر کیونکہ بہت سارے جب کرونا سے پہلے حالات اچھے تھے تو کافی زیادہ یہاں پر پکنک منانے کے لیے سٹوڈنٹس آیا کرتے تھے فیملیز آیا کرتی تھیں اور اپنا پورا دن جو ہے یہاں پر سپینڈ کر کے جاتے تھے تو جتنے بھی ٹرٹس یونیورسٹیز کے کالیجز کے یا سکولز کے یہاں پر لائے جاتے تھے اور بچوں کو اس فیمس جگہ سے متعارف کرایا جاتا تھا لیکن اس علاوہ والے دنوں میں یہاں پر بہت سختی ہو جاتی ہے اور نہیں آنے دیا جاتا لیکن جیسے ہی اکتوبر نومبر دسمبر کا موسم ہوتا ہے تو یہ انجوائمنٹ کی پلیس بہترین ہے جہاں پر آپ اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو لے جا سکتے ہیں اور بہت اچھا آپ کا یادگار ٹرپ بن جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف قسم کے کالر فول ٹرک بھی آ رہے ہیں اور بلڈنگز بھی ہیں اس کے علاوہ کھیت کھلیان ہیں جن کو ہم انجوائے کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں اور راستہ بہت ہی خوشگوار تھا میوزک کے ساتھ ہم انجوائے کرتے ہوئے اپنی منزل تک گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم منزل کے بہت ہی قریب ہیں اور یہ آگیا ہے اچھ اچھ کا بہت ہی مشہور چوک ہے جہاں پر نہریں بھی شروع ہو جاتی ہیں اور اچھ کا شہر بھی شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ اچھ کے بارے میں مشہور ہے کہ اچھ اولیاء کرام کا شہر یا بستی یا اماجگاہ تھی اور یہاں پر بہت بڑے بڑے صوفی شورا اور اس کے علاوہ اولیاء کرام پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی نیہاں پر زندگی نہائیت ساتھ کی کے ساتھ گزاری تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے نہری سسٹم شروع ہو چکا ہے یعنی جو پانیت کی جو سے نہر نکلتی ہے وہ بھی شروع ہو گئی ہے اور اس طرح سے کچھ ہی فاصلے کے بعد آپ سیال سے پھر آگے آپ چلے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ غروب ہونے والا ہے اپنی دن بھر کی دکھا کے جھلک اور یہ موٹروے ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت موٹروے تیار ہوئی ہے اور آپ سکھر سے موٹروے کے ذریعے سکھر کراچی کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت یہ موٹروے ہے جس پہ ہم واپسی پر اسی سے ہی آئیں گے یعنی اس راستے کو اختیار کریں گے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم بھی اور شام بھی ہونے والی ہے کیونکہ رش نہیں ہوگا اس لئے ہم جانتے تھے کہ ہمارا وہاں پہ زیادہ ٹائم گزارنا مناسب نہیں ہوگا تو ہم جلدی جلدی اپنا یہ آج کا ٹور اور آپ آج کی اپنی پکنک کر کے واپس آ جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بس یہاں سے موٹروے کے کچھ ہی فاصلے پر پہجنات شروع ہو جائے گا اور جیسے ہی پہجنات شروع ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے پہچان سکتے ہیں کہ یعنی پانچ دریاؤں کو ملانے والی جگہ شامل ہو چکی ہے شام ہونے کو ہے لیکن موسم بہت ہی خوشگوار ہے جس لئے جیسے ہمیں بہت ہی خوش ہوئی بچوں نے بھی انجوائی کیا تو یہ اب کچھ ہی دے کے بعد یہاں پر شروع ہو جائے گا پنجنات جی تو یہ درخت خاص نشانی ہیں جو کہ پنک کے راستے کو آتے ہیں علیپور جانا ہو یا اپنے کسی شہر جانا ہو مظفرگر جانا ہو تو آپ اگر یہاں سے گزر رہے ہیں تو یہ درخت آپ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم پہنچ چکے ہیں پنجنات اور یہ پنجنات کا ہم پول کروس کرنے لگے ہیں کیونکہ اس سے پہلے یہاں پہ کافی رش ہوا کرتا تھا فش وغیرہ کھائی جاتی تھی لیکن اب سب کچھ ہی تقریباً بند ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ مختلف یہاں پر چھٹ چھٹے پارک بھی تھے وہاں پر بھی ممنوع ہو چکا جانا اور تمام جگہ جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں یہ آپ یوں دیکھ سکتے ہیں تھوڑی لائٹنگ کم ہے میرا خیال ہے کہ شام کے وقت اسی طرح کی ہی ویڈیو بن سکتی ہے تو برحل آپ اگر اپنی اریجنل مطلب نظارہ کریں گے اپنی آنکھوں سے نظارہ کریں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا بہت ہی آپ انجوائے کریں گے یہ پارکس ہیں جو کہ بند ہو چکے ہیں اور پارکس سے آگے اس طرح سی یہ دریاء شروع ہو جاتا ہے یہ پنچ ند ہے جہاں پر پانچ دریاء آ کر ملتے ہیں اور سا سا ڈوبتا ہوا سورج بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے نظارہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے خصوصاً اگر آپ صبح سے لے کر شام تک یہاں پر دن گزارتے ہیں تو آپ ایک ایک لمحہ انجوائے کرتے ہیں یعنی بور نہیں ہو سکتے پانی کا بے حد شور ہوتا ہے اور پانی کے شور کی وجہ سے جو ہے آپ لطف اندوز ہوتے ہیں اور بہت سکون ریلیکس فیل کرتے ہیں ان ساؤنڈ سے ہمیں دوسری سائٹ پر جانا ہے کیونکہ جو پارک والا راستہ ہے وہ تقریباً بند ہو چکا ہے اس کے علاوہ جہاں پر فش کھائے جاتی ہے وہ بھی جگہ بند ہے تو ہم آگے ہی جا کے اتریں گے جہاں پر ریسٹورنٹس ہیں اور اس کا اختتام بھی شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پر آ کر کشتی رانی بھی کرتے ہیں یعنی یہاں پر بوٹنگ کی جاتی ہے سرفنگ کی جاتی ہے سویمنگ کی جاتی ہے تو جن دنوں سے علاوہ ہوتا ہے وہ تقریباً تمام علاقے جو ہیں سیل کر دیے جاتے ہیں لیکن آج کل جیسے نومبر کا مہین ہے تو موسم بہت اچھا ہے لیکن پانی کا بہاؤ بھی کم ہے جس کی وجہ سے آپ آسانی سے آ سکتے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پر بہت ساری جو ہے فش کے لئے جال بچھائے جاتے ہیں اور تازہ مچھلیاں بھی پکڑی جاتی ہیں کیونکہ سطلو جل بہت ہی مشہور ہے اپنی تازہ منڈی کی وجہ سے جہاں پر فش اویلیبل ہو سکتی ہے ہم نے کی کشتی رانی جو کہ بہت ہی مزے کا تھا ایکسپیرینس اور جب ہم پہلے آیا کرتے تھے تو بہت زیادہ یہاں پر پانی کا شور ہوتا تھا اور بہا ہوتا تھا جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ خوفزدہ ہوتے تھے یہاں پر کشتی رانی کرتے ہوئے لیکن اب ہم نے بہت انجوائے کیا کیونکہ پانی اتنا زیادہ نہیں تھا خود یہاں پر کھیلا اور اس کے بعد اس تھنڈے پانی سے محضوظ ہوئے یہاں پر مچھلیاں بھی دیکھی بہت ساری اور ادھر سے ہم نے پتنی بہت ساری چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اور دیکھی ہم نے بہت ساری سی پیاں چھوٹی چھوٹی سی پیاں تھیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پانی کا بہت زیادہ شور ہوتا ہے جب بہت بہت دیز ہوتا ہے تو شور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور آپ کو کچھ بھی سنائی نہیں دیتا اور اوپر جاری ہیں روورز پر کافی ساری ہیوی ٹرافک یہ سرسان ہے یہ ایک خوش پانی ہے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کچھ اس قسم کی سی پیاں ہی پر ٹھیکی اور اوپر پول پر بہت سارا ٹرافک ہوتا ہے یہاں پر کافی رش لگا ہوتا ہے لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ساری سرگرمیاں سارے وزرز آف ہو چکے ہیں یعنی بند ہو چکے ہیں تو جیسے رش بہت کام ہے کچھ کی فیملی سے ہاں پر آئیوی تھی اور ہم نے بھی ان کے ساتھ انجوائی کیا کھانا وغیرہ ہم لوگ گھر سے کھا کے آئی تھے لیکن جب ہم اگر لمبے وقت کے لیے آئیں یعنی صبح سے شام کے لیے آئیں تو پھر ہم اپنے ساتھ کھانا بھی بنا کر آتے ہیں اور پھر شام کو جاتے جاتے ہوتلنگ بھی کر لیتے ہیں یا پش کھا لیتے ہیں یہاں کے ملاء جو ہیں ان کی روزی روٹی یہاں کی مچھلیاں پالنا ہے تو وہ مچھلیاں بیج کر جو ہے اپنا گزارہ کرتے ہیں اور یہاں کی تازہ مچھلی رہو مچھلی اور ٹراؤٹ بہت ہی فیمس ہیں جو کہ خوچ شوق سے کھائی جاتی ہیں گریل کی جاتی ہیں اس کے علاوہ کوئلوں پر بنائی جاتی ہیں اور خوب لطف اندوز ہوا جاتا ہے اس کے بعد ہماری روانگی کا وقت شروع ہو گیا جو کہ ہم نے راستہ اختیار کیا موٹرووے کا اور اب ہم موٹرووے کی طرف بنا دما ہیں تو یہ موٹرووے کی طرف راستہ جاتا ہے جو کہ بہت ہی پیسفول اور بہت ہی خوبصورت ہے یہاں کا ویو بھی بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے شام ہو چکی ہے رات شروع ہونے والی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج دوب چکا ہے بلکہ اور دیکھیں کتنا خوبصورت نظارہ ہے یعنی بادل بھی ہیں ہلکے ہلکے اور مختلف شیڈ بھی ہیں قدرت کے یہاں سے ہم نے انٹری کی اور پھر اس کے بعد ہم چل پڑے اگر آپ نے کبھی موٹرووے پہ آنا ہو تو آپ لانگ ڈرائیو کے لیے بھی چوز کر سکتے ہیں کیونکہ کافی مزا آتا ہے لانگ ڈرائیو کے لیے بھی آپ یہاں پہ اگر آئیں تو ایک دو گھنٹے کا ہی سفر ہے جو کہ آپ بہت انجوائی کرتے ہیں آپ کو سمجھنا آ رہی ہو کہ کون سی جگہ پہ جائیں تو ہم تو لانگ ڈرائیو کے لیے موٹرووے ہی چوز کر لیتے ہیں اور وہاں بھی نکل جاتے ہیں اور کافی انجوائی کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی خوبصورت کلر جو ہیں دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر لائٹنگ بھی بہت اچھی ہوتی ہے ساف ستری اور کافی اچھا انتظام ہے اس کے بعد ہم نے سوچا کیونکہ رات ہو چکی تھی اور فیشہ ہمیں ملی نہیں تو ہم نے سوچا کہ چلیں جی ہم کہیں پکھانا کھاتے ہیں رکھتے ہیں اور ہم نے سیلیکٹ کیا ایک ریسٹورنٹ جہاں پہ نمکین اور داد اور اس کے ساتھ سلات اور روٹی چائے وغیرہ تھی جو کہ بہت ہی مزہ دار آپ یقین کریں گے کہ اتنا اچھا ٹیسٹ آپ کبھی بھی گھر میں اس طرح کا نمکین جو ہے وہ کلکل تیار نہیں کر سکتے اور یہ بہت ہی زبردست نمکین ہے جو کہ آپ انجوائے کریں اور اس کے ساتھ کھانا کھائیں اور بچے بھی خوش ہو جائیں گے آپ بھی خوش ہو جائیں گے تک جناب اب ہمارا شروع ہو چکا ہے واپسی کا راستہ گھر کی طرف جو کہ اب ہم گامزن ہیں اپنی منزل کی طرف اور اس طرح سے ہم پورا دن انجوائے کر کے واپس چل پڑے ہیں رہی میر خان کی طرف جی تو اب ہم میں چاہیے آپ سے اجازت انشاءاللہ طرف پھر کسی اور جگہ کا جہاں ہم ٹور کریں گے یا وزٹ کریں گے آپ سے ضرور شیئر کریں گے اگلی ویڈیو کیلئے اللہ حافظ